اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ دوستوں ایشن ممالک کے بہت سے لوگوں کے لیے امریکہ ایک خوابوں کا جزیرہ ہے جہاں پر جانا اور وہاں کی شہریت حاصل کرنا ان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے مگر اس دنیا میں کچھ من چلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی امریکن لائف کے سارے آرام اور آسائشوں کو چھوڑ کر ایشیا کے کسی چھوٹے سے علاقے کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور انسانیت کے جذبے سے سرشار یہ لوگ اپنی زندگیوں کو دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک نام مہنگی ڈوین کا بھی ہے جس کا تعلق امریکہ کی ریاست نیو جرسی سے ہے فرینڈز 7 نومبر 1996 یعنی Air 1996 میں پیدا ہونے والی مہنگی ڈوین ان نے 2005 میں جب ہائی سکول کا امتحان پاس کیا تو اس کے بعد ملنے والی چھوٹیوں میں گھومنے پھرنے کے ارادے سے انہوں نے شمالی انڈیا کی سیر کا پروگرام بنایا ان کے ساتھ جو دوست تھے ان کا تعلق نیپال کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جب میگی نیپال کے اس گاؤں گئیں تو وہاں ان کی ملاقات ایک چھ سالہ لڑکی ہیما سے ہوئی دوستوں ہیما کا تعلق ایک گریب گھرانے سے تھا اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر مزدوری کرتی تھی اس کم عمری میں ہیما کو کام کرتے دیکھ کر میگی بہت متاثر ہوئی اور یہی پوائنٹ ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کا بائیس بن گیا انہوں نے ہیما کی تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا فیصلہ کیا اور ہیما کو مزدوری سے روک کر ان کی مدد کرنی شروع کر دی مگر میگی نے دیکھا کہ ان کے اردگرد ہیما جیسے بہت سارے بچے تھے جن کے ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے اوزار تھے اور کاندھوں پر گھرے لو اخراجات کا بوش تھا میگی نے امریکہ میں بیبی سٹنگ کا کام کر کے پانچ ہزار ڈالرز بچا رکھے تھے انہوں نے یہ پیسے امریکہ سے منگوا لیے اور اس پیسے سے دوسرے بچوں کی مدد کا فیصلہ کیا اور پھر میگی صرف اس حد تک نہیں رکی بلکہ انہوں نے بلنک ناؤ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا جس کا آگاز ائر 2007 میں باقاعدہ طور پر کر لیا گیا اور اس فاؤنڈیشن کے بینر تلے اپنی تمام جمع پنجی لگا کر میگی نے سرخت ویلی نیپال میں زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا اس زمین پر انہوں نے کوپیلا ویلی اسکول کے نام سے غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کا آغاز کر دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں کی غریب عورتوں کے لیے ایک ویمن سینٹر ایک لڑکیوں کے لیے دارالسکون بے سہارا بچوں کے لیے یتیم خانہ اور کلنک بھی قائم کر دیا تاکہ وہاں کے عورتوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکے اور ساتھ ہی بچوں کو تعلیم کا انتظام بھی ہو جائے 2010 میں قائم کیے جانے والے اس اسکول میں اس وقت 400 کے قریب غریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو نیپالی اور انگریزی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور میگی کے اس اسکول کا شمار اس علاقے کے بہترین اسکولوں میں سے ہوتا ہے جہاں سے ہر سال بڑی تعداد میں طالب علم بورڈ میں پوزیشن حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میگی کے یتیم خانے میں بھی 54 کے قریب بچے موجود ہیں جن کو میگی اپنا بچہ قرار دیتی ہیں اور وہ ان کی تربیت اپنی خود کی بیٹی کی طرح ہی کرتی ہیں ان کے اس کام میں انہیں اپنے شوہر کا سپورٹ حاصل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 54 بچے میرے بچے ہیں میگی کی صبح کا آغاز ان بچوں کو تیار کروا کر اسکول بھیج کر ہوتا ہے میگی کے ہیلپرز کے طور پر 50 کے قریب ملازمین موجود ہیں جن کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی فاؤنڈیشن کو ملنے والے فنڈز کی مدد سے کی جاتی ہے میگی ان بچوں سے ایک ماں کی طرح پیار کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے یتیم کھانے کے ان بچوں کی جانب سے بھی میگی کو بہت محبت ملتی ہے میگی کی ان خدمات کے سبب ائر 2015 میں ان کو سی این این کی جانب سے ہیرو آف دی ائر کے خطاب سے بھی نوازا گیا اس موقع پر میگی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے وقت اور صلاحیتوں کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں اور دوسروں کی خدمت کریں اور یہی بات ہر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے سو فرنڈز آئی ریلی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرے گی ایسی ہی مزید انسپریشنل اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرور 2.0 کے اس آئیکن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیے گا پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں گھڑ بائی خدا حافظ